اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خرید سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ہوم میٹ کیک رس ویڈاؤٹ آون ویڈاؤٹ بٹر پتیلے میں بلکل بزار جیسے جسے آپ بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں تو چلیں آئیں بغیر ٹائم ویسٹ کے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آج میں نے آپ کے سب سے پہلے ویڈاؤٹ آون بیکنگ کے حوالے سے دور سے کونسپس کلیر کرنے ہیں دیکھیں جب بھی ہم ویڈاؤٹ آون بیکنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سانچا اور پتیلے سلے کرتے ہیں جو ہمارا آون کی طرح ورک کرے گا تاکہ جیسے ہمارے پاس بیٹر ریڈی ہو فورنسے سے ہم بیکنگ کے لیے رکھ سکیں سانچا جو ہے وہ آپ نے بٹر پیپر سے لائن کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد یہ سٹینڈ ہے اسے ہم وائر ریک بولتے ہیں مارکٹ میں آپ کا اچھے سے اچھا بھی مل جاگا یہ تو بہت لوکل ہے ایک سے ڈیڑھیں جس کی ہائٹ ہوتی ہے یہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اب کیا ہوتا ہے پتیلے سلے کرتے ہوئے جب اس میں ہم نے سٹینڈ رکھا اس کے پر ہم نے سانچا رکھا پھر جب اس سے آپ اس طرح سے کھوار کریں گے تو جو ہمارے سانچے کی ہائٹ ہے اس کا جو ڈسٹنس ہے دھکن سے وہ تین سے چار انچ کا ہو اس سے کم ہوگا تو کیک جو ہے وہ کچھا رہ جائے گا جل جائے گا اس سے زیادہ ہوگا تو کیک یا کچھ بھی آپ بیک کریں اس کے پر کلر نہیں آئے گا جب یہ پتیلہ گرم ہوتا ہے تو اس کا ڈھکن بھی گرم ہوتا ہے تو یہ جو ہے اوون کی اوپر والی روڈ کی طرح ورک کرتا ہے جبکہ جو اس کی بیس ہے یہ اوون کی نیچے والی روڈ کی طرح کام کرتا ہے یعنی کہ جو اوپر والی روڈ ہے وہ آپ کا ڈھکن ہو گیا جو بیس ہے وہ اوون کی نیچے والی روڈ ہوگی تو اس طرح سے ویڈاوٹ اوون بیکنگ بھی اوون کی طرح ہی ہوتی ہے اور جو بھی آپ بیک کر رہے ہیں اس کے اوپر کلر آ جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اپنے دیکھنے کے لیے جو ہے وہ کانچ کے ڈھکن یوز کرتے ہیں اور پھر بولتے ہیں جی کلر نہیں آیا فیک ویڈیو ہے آپ نے جو ہے وہ اوون میں بیک کیا ہے تو بس تھوڑی سی لوجک ہے اگر آپ سمجھ لیں تو اب اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے کیک بنانا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھا کپ یعنی سو گرام روم ٹمبریجر پر ملٹ ہوا ہوا گھیل لینا ہے گھی کی جگہ آپ سو گرام آئل یا پھر سو گرام بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں صرف شرط یہ ہے کہ وہ بھی روم ٹمبریجر پر سوفٹ ہوا ہوا گھی یا پھر بٹر یوز کریں تو سب سے بیسٹ ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے سو گرام ہی یعنی کہ آدھا کپ پس سے ہوئی چینی لینی ہے اگر آپ دانے دار چینی مئیہ کریں گے تو سو گرام جو ہے وہ آدھا کپ نہیں ہوگی زیادہ ہوگی پس سے ہوئی چینی جو ہے وہ آدھا کپ ہوگی سو گرام ٹھیک ہے اب اسے جو ہے وہ آپ نے دو سے تین منٹ اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اگر آپ بٹر یوز کریں گے ان کے مکھن یوز کریں گے تو اسے آپ کو پانس سے چھ منٹ بیٹ کرنا پڑے گا تاکہ اس کا کلر بھی اسی طرح سے لائٹ ہو جائے اور وہ جو ہے اچھے سے بیٹ ہو جائے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے دو عدد لارڈ سائز کے انڈے جو کہ روم ٹم فریجر پر ہونے چاہیے فریج میں رکھے ہوئے تھنڈے انڈے آپ نے یوزنے کرنے اور ایک چائے چمچ ونیل ایسنس اب ان دونوں کو جو ہے آپ نے مزید پانس سے چھ منٹ اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے تاکہ انڈے جو ہیں وہ تھوڑے سے فلپفی ہو جائیں پانس سے چھ منٹ اسے آپ اچھی طرح سے بیٹ کر لیے تو پھر اس کے بعد اس میں میٹ کریں گے ایک چٹکی نمک اگر آپ نے گھی کی جگہ بٹر یوز کیا ہے اور وہ سالٹیٹ ہے تو پھر نمک آپ نے سکپ کر دینا ہے ساتھ اس میں ہم آدھی کھانے کا چمچ میں ایک چاہ کا چمچ بیکنگ پاوڈر ایٹ کریں گے بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاوڈر بیچہ کا کام یہاں پر ختم ہو گیا ہے اب اس کے بعد جو ہے آپ نے لینا ہے ایک کپ میدہ ایک کپ میدہ یعنی کہ سو گرام میدہ جب میدہ آپ ایک کپ میں مییا کریں گے تو وہ پھر سو گرام ہوگا جبکہ پسے ہوئی چینی اور میلٹیڈ گھی آدھا کپ سو گرام ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو ہے نا وہ ویٹ زیادہ ہوتا ہے جبکہ میدہ فلفی ہوتا ہے لائٹ ویٹ ہوتا ہے صحیح اب اسے جو ہے آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے کیک رس کا پیارے سے کلر کے لیے اس میں ہم نے یلو کلر اعت کرنا ہے میرے پاس زیل فوڈ کلر بھی ہے میرے پاس لیکوڈ کلر بھی ہے اگر آپ کے پاس وہ ہے تو وہ اعت کر لیں لیکن بہت سار لوگوں کے پاس کلر نہیں ہوتے تو اس لئے آج میں ہلدی اعت کر کے آپ کو دکھاؤں گی تھوڑی سے مکس کر اگر آپ کلر لائٹ لگے تو مزید اس میں تھوڑی بہت تھلدی آج کر لیں تو یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہے اب اس سے ہم سانچا میں پور کریں میرے پاس جو ہے 8x8 کا سکوائر سانچا ہے جسے میں نے بٹر پیپر سیلائن کے لیا تھا اسے آپ کو ٹیپ ٹیپ کرنے کے بلکل بھی نید نہیں ہے اب اسے ہم بیکنگ پتیلے میں پتیلے کے نیچے میں پہلے سے نہیں رکھی تھی صرف سٹین رکھا ہے اس میں آپ نے سانچا رکھا اسے آپ کریں گے اب اس کے نیچے میں نے فلیم آن کی ہے دو سے تین منٹ جو آپ نے میڈیم ہائی فلیم رکھی ہے اس کے بات جو آپ نے فلیم بلکل آہستہ کر دینی ہے بس ایسی کی فلیم زین وہ بہت مشکل پتیلے کے باٹم کو ٹچ کریں جو میں اکثر آپ لوگوں کو بول رہی ہوتی ہوں تو ایسی فلیم پر جو ہے اسے آپ نے 32 35 منٹ یا پھر 40 منٹ بیگ کر لیے میری میری ویڈاوٹ اوون چکن بنز والی ریسی پر بہت نیگٹیف کومنٹ آ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں آپ نے اوون میں بیگ کیا ہے کیونکہ ان بنز پر بہت خوبصیت کلر آئے اور لوگ اس بات کو اس طرح سے جج کر رہے ہیں جب آپ نے کور کھولا ہے تو اس میں سٹیم نہیں نکلی پتیلہ چمک رہے ہمارے کالا ہو جاتا ہے دکھ پر پانی ڈال کر دکھ کتنا گرم ہے 35 منٹ کے بعد جب میں کور کھولا ہے تو اس میں سے آپ کو سٹیم دکھائی نہیں دی کیونکہ لائٹننگ اتنی ہے صحیح ہے اور کےک بزاہر پک چکا ہے اس کے پر کلر بھی آگیا ہے ہماری کلر بلکل کلین ہے پیچھے پتیلے کو دیکھیں پتیلہ ساف سترہ ہے کیوں کیونکہ میں گیلا پتیلہ بیکنگ کے لئے نہیں رکھا دوسری بات یہ پتیلے کا دھکن ہے اس کی جو کیل اندر والی سائیٹ پر ہوتی ہے اگر اس میں میل ہو جب آپ اسے کھانے میں پکاتے ہیں جب خالی پتیلہ گرم ہو رہا ہے جب پتیلے کے اندر گرتی ہے پتیلہ آپ سانچے کنارے پر بھی چیز ہوتی ہے تو آپ اس اچھی طرح ساف کریں خوش پتیلے کالا نہیں ہوگا میں آپ کو جج نہیں کر رہی صرف میں آپ کو لوجک دے رہی کیوں آپ کا پتیلہ کالا ہوتا ہے کیک کو ڈی مول کر لیں اور بٹر پیپر جو ہے اس کے بعد آپ چاہیں تو 5-10 منٹ کے لیے ویٹ کریں چاہے چاہے تو فورا اس کے آپ پیسز کر لیں میں جو ہوں آدھی ان سے تھوڑا سے زیادہ اور ایک سے تھوڑا کم تو اتنے موٹے جو ہیں اس کے میں نے پیسز کر لیے ہے اس کے بعد سینٹر سے بھی میں نے کر دیا ہے تو یہ ہمارے پاس پر شیپ ہمارے پاس آگئی ہے سہی ہے اب اس کے بعد اس سے ہم لوگوں نے دوبارہ سے بیک کر نا ہے تا کہ یہ کرسپی ہو جائیں کرس تو اس سانچے میں آرینج کر لیں چاہے تو اس سکوائر میں کر لیتے لیکن گول والے میں جو آ جائیں گے تو میں گول والے سانچہ لے لیا ہے تو اب انہیں ہم پھر اسے کبھا کرنا ہے اور اسی طرح کی فلیم پر پندرہ سے بیس منٹ دوسری سائٹ سے بیک کر لینا یعنی ان ٹوٹل جو آپ نے 32 35 40 منٹ پہ لیے ان کو بیک کر لیں تو جب بیک ہو جائیں تو اس کے بعد انہیں آپ نکال لیں کمپلیٹ روم ٹھنڈے ہو جائیں گے تو یہ مزید کرسپی ہو جائیں گے اور جب یہ تھنڈے ہو جائیں تو تب ہی آپ نے ایئر ٹائٹ جائر ایم فی باکس میں پھل کرنا ہے اور تین سے گا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری ویڈیو ٹپس بھی بہت حیل فل رہیں گی تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر کر لیں ملیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک لئے اپنا اور اپنے فیملی کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ